شہر لاہور میں کرونا وارس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے شہر میں کرونا وارس مزید آٹھ قیمتی جانے نگل چکا ہے کرونا وارس کے شہر میں 377 نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی کرونا کیسز کی مصبت شرعہ 7.37 ریکار کی گئی ہے مسلسل تیزی آ رکھی ہے کرونا وارس کے کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رکھیں ہیں شہر میں کرونا وارس مزید آٹھ قیمتی جانے نگل چکا ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے کرونا وارس کے شہر میں 377 نئے مریض ریپورٹ ہوئے کرونا کیسز کی مصبت شرعہ 7.37 ریکار کی گئی ہے کرونا وارس کے کیسز بڑھتے چلے جا رکھی ہیں اس حوالے سے بارہ آتی بیمارین کی جانب سے بھی تلقین کی جا رکھی ہے اور ایسو پیس پر عمل درامت کا مشورہ دیا جا رکھا ہے اور ایک باہد حل جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وارس سے بچاؤ کی وجہ بن سکتا ہے وہ ہے ویکسینیشن لحاظہ شہریوں کو ویکسینیشن کرانے کی تلقین کی جا رکھی ہے اور ظلہ انتظامی کے جارے سے بھی دعوے کیے جا رکھی تھے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے اب سختی کی جائے گی مگر عمل درامت ہوتا ہوا اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے آپ کو بتاتے چلیں لہور میں کرونا جواز جاری ہیں شہر میں کرونا وارس مزید آٹھ قیمتی جانیں نگل چکا ہے کرونا وارس کی شہر میں تین سو ستاہیے نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کرونا کیسز کی مصبت شرعہ سات اشاریہ ساتی سات ریکارٹ کی گئی ہے خزرتے دن کے ساتھ کرونا وارس کی چوتھی لہر میں تیزی آتی جا رہی ہے اور ہسپتالوں میں بھی مریضوں کا خاصہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے انڈیپینڈنسی یونٹس کی بات کی جائے تو ان میں بھی بڑی تعداد میں مریض موجود ہیں وینٹی لیٹرز بھی بڑی تعداد میں اوکیوپائیڈ نظر آ رہی ہیں اس وقت اور کرونا ہے یہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ شہری اس طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی نہیں بنا رہے جس طرح سے ضرورت ہے لہذا بارہ تلقیم کی جا رہی ہے کہ ایسو پیس کو ملہوزے خاطر رکھا جائے اسی پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کرونا وارث سے محفوظ بنایا جا سکتے ہیں اور دوسروں میں بھی شرعہ پھیلاو کو کم کیا جا سکتا ہے